اسلام علیکم اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے اچھائی کے لیے لازم نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ برانا کیا جائے سجدے میں بھی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے لیکن آنسل کا راستہ بہت قریب ہے اگر سجدہ بھی ہو اور آنسل بھی ہو تو یہ بہت ہی تقریب ہوگا اور یہ بہت بلند مقام ہے کہ سجدہ بھی ہو اور آنسل بھی ہو یہ بہت بری فقیری کا مقام ہے جن لوگوں کا امام علی مقام کے غم سے تعارف ہے ان کو تو ہمیشہ کے لیے غم ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے محرم میں داخل ہو گئے غم والے انسان کے لیے ہر موسم ہی غم کا موسم ہے جنہیں راستے میں گروہ نہیں ملتا ان کے سفر کا خیال ہی گروہ ہے سفر کا ذوق ہی گروہ ہے سفر کی لذت ہی گروہ ہے ان کا گروہ عشق ہے عشق جب امام بن جائے تو اسے کسی اور امام کی ضرورت ہی نہیں انت واسف علی واسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان جتنی محنت خانی چھپانے میں صرف کرتا ہے اتنی محنت میں خانی دور کی جا سکتی ہے اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کی مخلوق سے بے جار ہیں قبر کا عذاب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے مومن کلمہ پر پر کر تھک گئے ہیں اور یہ قبر کا عذاب لیے بیٹھے ہیں عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے مسلمان مسلمانوں میں تبلیغ نہ کریں بلکہ مسلمان مسلمانوں کے ساتھ خسنے سلوک کریں آواز کا بلند ہونا عدب کی کمی ہے جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے سمجھو کہ وہ ٹل سکتا ہے انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی جن میں احساس نہیں ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے بچائے آپ کی اپنے دسمن ہو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا سوق نہ دے جو اللہ کے سوق میں رکاوت ڈالتی ہو درود سری پہلے سبو کر دو تو ڈیپریسن ختم جائے گی مجھے وہ سخص بہت پسند ہے جو کسی سہ کا کسی سہ کے سامنے گلا نہیں کرتا ہے زمین پر رہنے والوں کا خیال رکھو آسمان والا تمہارا خیال رکھے گا باپ جو ہے یہ اصلاح کرنے والا ہے اور ماں دعا کرنے والی ہیں اگر انسان کی اپنی عقل اسی اپنی زندگی کو خسگوار نہ بنا سکے تو اسے ذائم آگاہی سے توبہ کرنی چاہیے تکلیف آتی ہیں ہمارے آمان کی وجہ سے ہماری اس ایک برداست کی مطابق اللہ کے حکم سے ہر تکلیف ایک پہچان ہے اور یہ ایک بری تکلیف سے بچانی کے لیے آتی ہے آپ لوگ گھوڑ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا پیدا فرمائی ہے اور صرف ایک جات صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جا رہا ہے کسی کو رولانے والا خود روئے گا مارنے والا مار کھائے گا پریسان کرنے والا پریسان ہوگا دھوکہ دینے والا دھوکہ کھائے گا رحم کرنے والوں کے ساتھ رحم ہوگا معافی دینے والوں کو معاف کر دیا جائے گا دنیا دار کونیند اس سے حد دیتی ہے لیکن اللہ کی طلب کونیند غافل کر دیتی ہے دعا یہ مانگی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کے ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں اور اتنا ستم نہ ہو کے ہم اس کی رحمت سے معایس ہو جائیں تم نے خدا کو دل سے نکالا اس نے تمہارے اندر سے دلان کو نکال دیا اب تمہیں آمن آمان ہوئے ہیں سکونے قلب نہیں ہے خدا کی تمہارے ہاں ہن جائز نہیں تو سکونے قلب کی بھی تمہارے لئے ہن جائز نہیں حق میں کہ نہیں قرار پائے گا تمہارا دل مگر اللہ کے ذکر کے ساتھ اسی نہ رہی تو گم کب تک رہے گا اس لئے گم کو ہی چار دن کا میلہ سمجھ کر بجار لو بندہ نہیں رہتا تو گم کہاں سے رہے گا آپ اللہ کریم کے فضل کا انتظار کرتے کرتے ہزار دفعہ مر جائیں اور کروڑ دفعہ جندہ ہو جائیں تو پھر بھی اس کا فضل اپنا ٹائم رکھتا ہے پھر بھی آپ یہ بات یاد رکھنا کہ آپ اس کی انتظار میں رہنا آپ سب کو میری یہ نصیحت ہے اس کی انتظار سے مایوس نہ ہونا اللہ کی آتا دیکھو کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے یہ کائنات نہیں بنائی مگر آپ کے لئے جس کائنات کی باعث تحلیق صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو باعث مستقبل بھی آپ ہو تو باعث جو ہے وہ بے خبر ہو سکتا ہے باعث بے خبر نہیں ہو سکتا جتنا ہو سکے وہ کرتے جاؤ اور جو نہ ہو سکے اس کی معافی مان دلو اللہ قبول کر لے گا وہ جو دیہات سے خط لکھا کرتے تھے کہ اس تھوڑے لکھے ہوئے کو بہت سمجھنا کافی سمجھنا آپ کہو کہ یا اللہ میں نے تھوڑا لکھا ہے اس کو بہت سمجھا ہم کیا کریں تو یہ نہروانی کر سوال جو نصیر میں لکھا ہو اگر کوشش نہ کرے تو کیا پھر بھی وہ ہو جائے گا جواب ہاں اگر نصیر میں لکھا ہوا ہے تو پھر تو کوشش کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے اپنے اشلاح کیا ہے کہ جتنا آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے اتنی ہی آپ بچ گئے جس نے گم کی وقت اپنی پیسانی سوڑے میں رکھ دی وہ فقیری میں بہت دور نکل گیا اپنی ہسکی سے زیادہ اپنا نام نہ فیلاو نہیں تو پریسان ہو جاؤ گے ساری کائنات بھی اگر مخالف ہو جائے تو اللہ اور اللہ والوں کو فرق نہیں پر سکتا کسی کی یاد نیچ آگنے والا کبھی برکسمت نہیں ہو سکتا کسی کے درد میں رونے والا دنیا کے ہزار گموں سے آزاد ہو جاتا ہے ہم لوگ کسی سائل کو جھرک دیتے ہیں جسے ہم دیتے کچھ نہیں ایک تو اس کی مدد نہیں کرتے دوسرا اس کو ظلیل کرتے ہیں اور تیسرا اسے غرور کا اظہار کرتے ہیں جو ہمیں اپنے مرتبے پر ہے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کسی بدحال اور پریسان سخص سے اس کے دو لفظ سن لو آپ اس کی باتیں سنتے جاؤ تھوڑی دیر بعد دونوں ہلکے ہو جاؤ گے دل جس چیز کو پسند کرے اسے دلور کہتے ہیں اور جو چیز پسند آ جائے تو اسے دلوری کہتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان صرف نظریں ملا کر دوسرے انسان کے مسائل حل کر دیں اسے باسعور کر دیں اسے عارف بنا دیں کچھ انسانوں کا قرب ہی علم کا ذریعہ بن جاتا ہے اپنے قریب آنے والے اور پاس سے گجرنے والوں اور نگاہوں میں رہنے والوں انسانوں سے انسان بہت کچھ حاصل کرتا ہے مگر خاموسی کے ساتھ مگر خاموس ساتھ اقیق ساتھ اغیق ساتھ دوسرے مجھے موسیقی